اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ تین پروجیکٹ شیئر کریں گے جہاں سے آپ لوگ کو فیوچر میں گیرینٹیٹ اور بڑا پروفٹ ہوگا یہ بات یہاں پہ نوٹ کر لیں تینوں کے تینوں آفر بلکل فری ہے آپ لوگ کس طریقے سے جوئن کر سکتے ہو سب کچھ اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس سے پہلے اگر ابھی تک اپنے ٹیلیگرام چینل جوئن نہیں کیا سب سے پہلے ٹیلیگرام چینل جوئن کر لیں ڈاریک لنک بھی مل جائے گا اس کے علاوہ اصد اونلائن ویٹی سرچ بھی کر سکتی ہو تو آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے سائی ٹیس نیٹ کی اپ ڈیٹ آ چکے ہیں یہاں پہ اس کا ائرڈوب جو ہے کنفرم ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ اگلی منت آپ لوگ کو ائرڈوب مل جائے پوسٹ کا لنک کبھی بھی آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گروپ میں جیسے آپ لوگ پوسٹ کے لنک پہ کلک کرو گی یہاں پہ آپ لوگ کو ایک ویڈیو مل جائے گی جو کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹرانزیکشن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپل طریقے سے ویب سائٹ پہ جانا ہے فوسٹ کلیم کرنا ہے فوسٹ کلیم کرنے کے بعد وہاں پہ سٹیک کا آپشن ہوگا تو جس طرح میں نے ویڈیو میں سمجھا ہے اسی حساب سے آپ نے تیس کوئن میں سٹیکنگ کر دینی ہے مطلب تیس جو کوئن وہاں پہ ہوں گے اس میں سٹیکنگ کر دینی ہے تیس جو پروجیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ مطلب جب آپ سٹیکنگ کرو گے تو سٹیک بھی ہو جائے گا اور آپ کی ٹرانزیکشن بھی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر کوئی اپ ڈیٹ آتی تو پھر میں آپ لوگوں کو ٹیلیگرام پہ بتاتا رہوں گا تو آج کے ویڈے کا جو دوسرا اپ ڈیٹ ہے وہ زیٹ کے سنگھ کا ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ویڈیو بھی دی تھی اگر آپ نے وہ ویڈیو جوئن نہیں کی تو ابھی آپ اس والے کو جوئن کر سکتے ہو ان کا جو ہے اب دوسرا نیٹورک بھی آ چکا ہے زیٹ کے ایرہ زیٹ کے سنگھ ایرہ کے نام سے نیٹورک آ چکا ہے جس کی اپ ڈیٹ آلی میں نے ٹیلیگرام پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اگر زیٹ کے سنگھ لائٹ میں آپ لوگوں کو پرابلم آ رہی تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پرابلم نہیں آئے گی ٹیلیگرام پہ میں نے اس کی بھی اپ ڈیٹ دی تھی تو یہاں پہ میں سویپ وغیرہ تو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ یہاں پہ میں نے فنڈ ابھی ڈیپوزٹ نہیں کیا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں ہیکر کو مجھ سے بہت پیار ہو گیا ہے اور وہ اکثر میرے ایکاؤنٹ کو ہیک کر لیتا ہے مطلب ریسنلی تو ہیک نہیں ہوا لیکن اس سے پہر جو ہیک کیا تھا تو اس نے مجھے بہت زیادہ نقصان دیا تھا تو ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے فنڈ ڈیپوزٹ نہیں کیا دو تین ٹریڈ لگ جائیں گے تو اس کے بعد میں ڈیپوزٹ کر دوں گا باقی یہ سارے لنک آپ لوگوں کو ٹیلیگرام پہ مل جائیں گی یہ سارے لنک آپ لوگوں کو ٹیلیگرام پہ مل جائیں گی تو یہاں پہ جو ان کا ائرڈوپ ہے وہ آئے گا تقریباً دوہزر چوبیس میں تو اس میں ابھی بھی آپ کے پاس بہت سارا ٹائم ہے جب بھی آپ کے پاس بیلنس آ جائے تو آپ نے زیڈ کیسنگ کے بریج سویپ وغیرہ کو یوز کر دینا ہے لیکن ویڈیو سیف کر دینا کس طریقے سے کرو گے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے میں ان کے جو ائرہ نیٹورک ہے ان کا لنک دے دوں گا یہاں پہ سیمپل طریقے سے اس طرح لائٹ میں آپ لوگوں نے ڈیپوزٹ کیا تھا اتیریم کو آپ لوگ بریج کرو گے زیڈ کیسنگ کے مین نیٹ مطلب زیڈ کیسنگ ائرہ مین نیٹ میں ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ اس کو ڈیپوزٹ کرو گے وہ آپ کے والیٹ میں آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ویڈراؤ والے آپشن پہ کلک کرنے مطلب پہلے آپ ڈیپوزٹ پہ کلک کرو گے جب آپ کا یہ ڈیپوزٹ ہو جائے گا جس طرح مطلب بریج ہوتے مطلب یہ ایک قسم کا بریج ہو جائے گا باقی یہ سارے سٹیپ میں نے فرسٹ ویڈیو میں بتائی تھی یہاں پہ میں شورٹ کٹ ہائلائٹ کی طرح بتاؤں گا اس کے بعد اور بیٹر فائنینس اور بیٹر فائنینس میں بھی آپ نے ایک بریج کر دینا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کا کوئی بھی کوئی ٹوکن فیوچر میں آتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کو اس کا بھی ائرڈاپ مل جائے گا مطلب ایک ٹکٹ میں دو مزے جس طرح شیل پروٹوکول میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور آربیٹر نیٹور کا ائرڈاپ ہمیں مل گیا تھا تو اس طریقے سے ان کا مطلب ایک بریج آپ نے اس میں کر دینا ہے آربیٹر فائنینس میں اس کے علاوہ جو ہے سنگ سویپ جو ہے اس میں بھی آپ نے ایک دو مرتبہ سویپ کر دینا ہے لیکن یہاں پہ سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو آپ کی فیس لگی گی وہ آپ کو یہ ریٹرن واپس دے دیں گے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ سمال ایماؤنٹ سے یہاں پہ سویپ بھی کر سکتے ہو اس کے علاوہ دوسرا سویپ ہے وہاں پہ بھی اگر آپ توڑا بہت سویپ کرنا چاہتے ہو مطلب ایک میں یہاں سے مطلب ایوز ڈی ٹی بائی کرنا مثال کے طور پر دوسرے میں ایوز ڈی ٹی کو سیل کر دینا دونوں میں آپ کی سویپ ہو جائیں گے اسی طرح جو تیسرا ہے وہ ہے انفٹی منٹ کا یہاں پہ ویب سائٹ دے دوں گا سیمبل طریقے سے کونیکٹ کرنا ایک پکچر اپلوڈ کر دینا اور اپنی ایک انفٹی منٹ کر دینا جب آپ کی انفٹی منٹ ہو جائے گی مطلب بہت کم پرائز میں آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد توری دیر بعد وہاں پہ آپ کو ایک نوٹیفکیشن آ جائے گا کہ آپ اپنے انفٹی کو سیل کر دی تو آپ اپنے انفٹی کو سیل کر دینا تو یہاں پہ آپ کی یہ سارے ٹاسک کمپلیٹ ہو جائیں گے سارے لنک آپ کو ٹیلی گرام پہ مل جائیں گے باقی میں نے شورٹ طریقے سے جلدی جلدی بتا دیا کیونکہ یہ سارے سٹیپ میں نے فرسٹ ویڈیو میں کی تھی ابھی میں نے فنڈ ڈیپوزٹ نہیں کہ جب میں فنڈ ڈیپوزٹ کروں گا تو ہو سکتا ہے ٹیلی گرام پہ دوبارہ شورٹ سی ویڈیو دے دوں باقی جس کے پاس فنڈ نہیں وہ بعد میں بھی ٹرائی کر سکتے کیونکہ اس میں ہوئے بہت ٹائم ہے تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو منٹ ٹاپک ہے جس کے لئے ویڈیو بنائی ہے وہ لینیا کا آ رہا ہے ٹیسٹ نیٹ جو کے کونسنسی پہ ہیں سات سو پچیس میلین ڈالر جو ہے ٹوٹل فنڈ ہے کونسنسی کا تو یہاں پہ ہمیں اچھا خاصا ریوائر دیکھنے کو مل سکتا ہے کس طریقے سے پارٹسیپیٹ کرو گے سب کچھ بتاؤں گا اس سے پہلے یہاں پہ یہ نوٹ کر لیں کسی بھی ٹیسٹ نیٹ کو مس نہ کریں کیونکہ ٹیسٹ نیٹ کی ساری ویڈیو آپ کو ہمارے ٹیلی گرام پہ مل جائے گی تو کسی بھی ٹیسٹ نیٹ کو مس نہ کریں کیونکہ ٹیسٹ نیٹ سے جب بھی پروفیٹ ہوتا ہے بڑا پروفیٹ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کا جو سب سے پہلا لنک ہے میں آپ لوگوں کو دی دوں گا ان کے ویب سائٹ کا یہاں سے ہم ان کی رپی سیو کو ایڈ کریں گے کسٹم رپی سیو کو سب سے پہلے ہم ان کے نام کو کوپی کر لیتے ہیں لینیا کا اور اس کے بعد اپنی میٹا ماس میں جاتے ہیں ایڈ نیٹورک پہ کلک کریں گے اور وہاں پہ ہم یہ نیٹورک خود سے ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ایڈ نیٹورک پہ کلک کریں گے سب سے نیچے آپ لوگوں کو ایڈ نیٹورک کوپشن مل جائے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے نیم انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے رپی سی کوپی کرنا ہے مطلب وہاں پہ جو ڈیٹیل ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے کوپی کر دینا ہے وہ سارے آپ نے مطلب یہاں سے ایک ایک کر کے آپ نے کوپی کر دینا ہے اور اس کے بعد اس کو سیف کر دینا ہے اس کے بعد لینیا کا جو ٹیسٹ نیٹ ہے وہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا مطلب نیٹورک یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد گوریلی ویب سائٹ پہ آپ نے جانا ہے اور وہاں سے فوسٹ لے لینا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو فوسٹ آرڈی میں نے لیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 0.2 گوریلی اٹی ایچ میرے پاس ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دوسرا لنک دے دوں گا جیسے کہ ان کی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہے ڈاریک ویب سائٹ کا لنک بھی دے دوں گا فوسٹ ہم نے لے لیا اس کے بعد یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بریج کرنا ہے بریج پہ آپ جیسے کلک کرو گے ان کی بریج کا ویب سائٹ اوپن ہو جائے گا اس کو آپ نے جو ہے سب سے پہلے کونیکٹ کرنے ہے کونیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس گوریلی کی اٹی ایچ ہوں گے اس میں سے جتنا بھی مطلب ہے آپ کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ کر لینا کم ہے تو کم کر لینا اپنی حساب سے جیسے کہ میں یہاں پہ 0.01 یا 0.1 گوریلی اٹی ایچ کو لینیا کے اٹی ایچ میں کنورٹ کر لیتا ہوں سینڈ پہ کلک کروں گا اس کے بعد نوٹفیکیشن جائے گا کنفرم کر دوں گا اور اس کے بعد یہ بریج ہو جائے گا توڑی دیر میں تو یہاں پہ دیکھ سکتے بریج ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک سے دو منٹ لگ سکتے اس کے بعد آپ کا بریج ہو جائے گا تو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں میرا بریج ہو چکا ہے یہاں پہ آپ ایڈ ٹو میٹا ماس پہ کلک کریں گے تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا یہاں پہ آپ لوگ اس طریقے سے بھی نیٹورک ایڈ کر سکتے ہیں بریج ہمارا ہو چکا ہے اب آپ نے اسی ویب سائیڈ پہ دوبارہ جانا ہے سٹارٹ میں ہم نے گوریلی کو لینیا میں کیا اب ہم لینیا کو گوریلی میں کریں گے یہاں پہ فیس اپ ڈاؤن رہتا ہے اگر فیس زیادہ رہتا ہے تو آپ نے مطلب گوریلی کے فوسٹ کو زیادہ کلیم کرنا ہے اور اس کے بعد بریج بھی زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نہ آئے تو یہاں پہ میں اب لینیا کو گوریلی میں کرتا ہوں میرے پاس کم ہے نہیں ہوں گے فیس زیادہ لگ رہی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں تھوڑے سے اور گوریلی کو لینیا میں بریج کر لیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں لینیا سے ریورز کر لوں گا گوریلی میں تو اس طریقے سے ہمارا بریج جو ہے ٹو ٹائم یوز ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کر لیا اس کے بعد سویپ کا اپشن ہے ویب سائیڈ پہ دوبارہ جانا ہے سویپ کے اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے بریج ہم نے کر لیا سویپ کے اپشن پہ جیسے آپ لوگ کلک کرو گے یہاں پہ سب سے پہلے والیٹ کنیکٹ کرنا ہے یہاں پہ اگر آپ ڈسٹوپ سائیڈ میں یوز کرو گے تو بہتر رہے گا باقی موبائل سائیڈ میں یہاں پہ آپ لوگ کوئی کی ٹوکن شو جائے گا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور توڑی سی ایماؤن کے ساتھ اس کو سویپ کر دینا ہے جب آپ کے پاس مطلب آ جائیں مستار کے طور میں میں یہاں پہ 0.000 یا 0.005 سے کر لیتا ہوں اس کے بعد CRWTH میرے پاس آ جائیں گے اس کے بعد میں الٹا ریورس سویپ ماروں گا مطلب ایک مرتبہ آپ نے ایٹی ایچ سے CRWTH میں کرنا ہے دوسری مرتبہ آپ نے الٹا کر دینا ہے توڑی سی ایماؤن میں مطلب ٹوٹل نہیں کرنا توڑی سی ایماؤن میں آپ نے کرنا ہے جیسا کہ میں 0.001 کرتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کے جو ہے دو بار سویپ بھی آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو ڈسٹاوپ سائیڈ میں کریں گے کیونکہ موبائل سائیڈ میں آپ کو ایک ٹوکن شو ہو گا جب آپ اس کو ڈسٹاوپ سائیڈ میں کریں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سویپ آلے آپشن پہ جانا ہے جب دوبارہ سویپ آلے آپشن پہ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو ایک اور ٹوکن بھی شو ہو جائے گا CRUSDC اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ کچھ ایماؤنٹ کے ساتھ اس کو بھی آپ نے سویپ کر دینا ہے پہلے بائی کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ ریورس آپ نے اس کو بھی سیل کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو سویپ بھی ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں سٹیپ میں لائیو کر کے آپ لوگ کے سامنے کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے یہاں بھی آپ کے پاس پرابلم آ سکتی ہیں تو آپ دو تین مرتبہ ٹرائی کر لینا تو اس طریقے سے یہ والا ٹاسک بھی ہو جائے گا مطلب ایک مرتبہ آپ نے صحیح کرنا ہے دوسری مرتبہ آپ نے اڈٹہ ریورس کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ پول کو اپشن ہوگا اس پہ کلک کرنا ہے نیو پوزیشن کو آپ نے اوپن کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے CRUSDC سرائٹ کرنا ہے اور TH سرائٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ پرسینٹیج لکھا ہوگا کتنی پرسینٹ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک سرائٹ کر دینا ہے اچھا یہاں پہ ابھی ایرر دی رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میٹا ماس ہم نے کر دیا انفرا کا بھی میں نے آپ لوگوں کو ٹیلیگرام پہ بتایا تھا یونی سویپ ہم نے یوز کر لیا یہاں پہ اگر آپ سکرول ڈاؤن کرتے ہو تو یہاں پہ آپ نے مطلب آپ کو یہاں پہ بہت سارے ویب سائیڈ مل جائیں گے یہ ویب سائیڈ من نیٹ پہ ہے تو اس کو ٹرائی نہیں کرنا جو ٹیسٹ نیٹ پہ اس پہ آپ نے ٹرائی کرنا ڈسٹوپ سائیڈ میں کرتا ہوں انفٹی پہ کلک کرتا ہوں ایکسپلور پہ کلک کروں گا ایکسپلور انفٹی پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ دوبارے انفٹی پہ کلک کرتی ہیں یہاں پہ اپنی حساب سے تھوڑا سا ایمانٹ سارے کر دینا 0.00 مطلب آپ کے پاس جو بھی ہے اسی حساب سے آپ نے سارے کر دینا ہے اچھا یہاں پہ کلک نہیں ہو رہا اچھا اپنی حساب سے ایک ایماؤنٹ آپ نے سرائر کر دینا ہے اور کلک کر دینا ہے ٹرانزیکشن جائے گا اور یہ ورہ ٹاس بھی آپ کا ہو جائے گا مطلب پارٹنر میں جو آپ کو جو بھی ویب سائٹ نظر آ رہے یا جو بھی سویپ نظر آ رہے جو بھی ان افٹی نظر آ رہے مطلب میں سب آپ لوگوں کو ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا اگر سب میں ایک ایک کر کے دکھاؤں گا تو یہ ویڈیو ایک گین ڈی سی بھی زیادہ کی ہو جائے گی تو جو سٹیپ آپ خود سے کر سکتے ہو آپ نے باقی سٹیپ خود سے کر لینا پارٹنر والے اپشن پر کلک کر دینا یہاں پہ جتنے بھی ویب سائٹ آپ کو ملتے ہیں جو ٹیس نیٹ پہ ہیں اس پہ آپ نے ٹاس کر لینا ہے جو مطلب ٹریڈنگ کے ہے اس میں ٹریڈنگ پہ کلک کر دینا ہے ڈیپوزٹ کا اپشنوں کا پہر ڈیپوزٹ کرو گے ڈیپوزٹ کے بعد آپ کے جو فنڈ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اس کے بعد اپنی آپ اس ویپ وغیرہ کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ ان کے ائرڈوپ میں ایلیجیبل ہو جاؤ گی یہ سارے ٹاس جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے باقی جو بھی اپ ڈیٹ آئی کہ ٹیلیگرام پہ بتاتا رہوں گا آج کی ویڈے کو جو دوسرا اوفر ہے وہ میٹا ماس پہ آ رہا ہے مطلب میٹا ماس کی طرف سے ایک ائرڈوپ آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس سے آپ کو فیچر میں کتنا بڑا پروفٹ ہو سکتا ہے سب سے پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا سنیپ شوٹ ہو چکا ہے لیکن ان لوگوں نے واضح طور پر یہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی سنیپ شوٹ نہیں ہوا اور نہ اکتیس مارچ کو ہونے والا ہے تو اس کی ائرڈوپ کو مطلب ہم کس طریقے سے جوائن کریں گے یہاں پہ ہم کیسے ایلیجیبل ہوں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک نیو ایکاؤنٹ بنایا تو آپ بھی نیو ایکاؤنٹ سے پرانے ایکاؤنٹ سے آپ کی مرضی ہے تو میں نیو ایکاؤنٹ سے کروں گا میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا سب سے پہلے یہاں پہ میں میٹیک ڈیپوزٹ کروں گا آپ کے بعد جتنا بھی فنڈ ہے اسی ساب سے آپ نے ڈیپوزٹ کر دینا ہے تو میں بائنان سے یہاں پہ میٹیک ڈیپوزٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد تاسک آپ لوگ کے سامنے کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے میں ویب سائیڈ کا لنک بھی دیں دوں گا جو میٹا ماس کا اپنا ویب سائیڈ ہے اس پہ آنا ہے سب سے پہلے والٹ کونیکٹ کرنا ہے جب آپ کا والٹ یہاں پہ کونیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد تری روڑ پہ جیسے آپ لوگ کلک کرو گے یہاں پہ آپ کو سویب کو آپشن ملتا ہے بریچ کو آپشن ملتا ہے سٹیکنگ وغیرہ ہے بائی وغیرہ بائنگ سیلنگ وغیرہ کو آپشن آپ کو ملتا ہے یہاں پہ ہم سویب اور بریچ کو یوز کریں گے مطلب یہاں پہ ہم ٹرانزیکشن کریں گے تاکہ فیچر میں اس کا جب ایئر ڈوب آئے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے ویڈیو کی لاس پہ میں آپ لوگوں کو مین پوائنٹ بتاؤں گا سب سے پہلے جو میٹک میں نے ڈیپوزٹ کیے ہیں اس کے ذریعے میں یو ایس ڈی ٹی کو بائی کروں گا میٹک کی یو ایس ڈی ٹی کو میں بائی کروں گا میٹک سے مطلب میٹک نیٹور کی یو ایس ڈی ٹی کو میں بائی کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ میں ایٹی سیون میٹک لے لیتا ہوں اور اس کے بدلے مجھے نائنٹی ایڈ پوائنٹ تری ٹو جو ہے یو ایس ڈی ٹی مل جائیں گے تو میں اس کو سویب کر لیتا ہوں جب میرے پاس یہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے بریج والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے اور بریج والے میں پہلے میں میٹک ہوگا دوسرے میں آپ کوئی بھی مطلب نیٹورٹ سیلیٹ کر سکتے ہو ایتیریم پہ سب سے زیادہ فیصہ ہے اس کا حل کیا ہے وہ لاسٹ میں بتاؤں گا تو آر بیٹرم یہاں سے میں سیلیٹ کروں گا آر بیٹرم سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس جتنے بھی ویس ڈی ٹی ہیں اس کو میں آر بیٹرم نیٹورک میں سویچ کر دوں گا تو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں میں یہ سب کچھ سیلیٹ کر دوں گا مطلب ٹوٹل ایماؤنٹ سیلیٹ کر دوں گا اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپرو پہ کلک کرنا ہے فرس ٹائم کرو گے تو اپرو کا اپشن آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے سویپ بریچ پہ کلک کر دینا ہے آپ کا بریچ ہو جائے گا پانچ سے دس منٹ یا پانچ میٹ کے اندر آپ کا بریچ ہو جائے گا جو آپ کے میٹک کے یوز ڈی ٹی ہیں وہ آر بیٹرم کے یوز ڈی ٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے اس طرح آپ کا جو ہے ٹرانزیکشن بھی ہو جائے گا جب آپ کے یہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر الٹا کرنا ہے ریورس کرنا ہے آر بیٹرم کے یوز ڈی ٹی کو دوبارہ میٹک میں بھی آپ نے پھر کنورٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے دو ٹرانزیکشن بھی ہو جائیں گے اور دوبار آپ کا بریچ بھی یوز ہو جائے گے جیسے کہ میں ابھی آپ لوگ کے سامنے کر رہا ہوں فرس ٹائم میں نے یہاں پہ جو ہے میٹک کے یوز ڈی ٹی کو آر بیٹرم میں کیا اور اس کے بعد آر بیٹرم کی یوز ڈی ٹی کو میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آر بیٹرم کی یوز ڈی ٹی آ گئی اب میں دوبارہ ریورس بریچ کروں گا میٹک میں اس کو دوبارہ کنورٹ کر دوں گا تو دونوں پہ آپ لوگوں کو توڑی توڑی فیس پے کرنے پڑی گی باقی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کر لیا اس کے بعد آپ دوبارہ سویپ پہ آو گے نا تو مطلب سٹارٹ میں ہم نے جو سویپ کیا اس پہ جو ہے سو ڈالر کے ٹرانزیکشن ہو گئی اس کے بعد دو مرتبہ ہم نے جو ہے بریج کر دیا تو ٹوٹل چہ سو ڈالر یا پان سو ڈالر تک ہماری ٹرانزیکشن ہو گئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سویپ والے آپشن پہ آنا ہے نا اور اس کے بعد سویپ والے آپشن پہ جیسے آپ لوگ آو گئے تو آپ کے پاس میٹک ہو گئے تو میٹک سے آپ یو ایس ڈی ٹی یا کوئی بھی کرنسی آپ نے ایک دو مرتبہ بائے کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس فنڈ ہے اس حساب سے اس حساب سے آپ کی مطلب میٹک پہ اگر آپ کرو گے تو آپ کی فیز بھی کم لگ جائے گی اور آپ کی ٹرانزیکشن بھی ہو جائے گی لیکن مین پوائنٹ یہ ہے مین پوائنٹ نوٹ کر لے میٹک سے تو آپ لوگ کر لوگے ٹرانزیکشن اس پہ فیز بھی کمائے گی لیکن مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اتیریم سے بریج بھی ایک بار کرنا ہے اور اتیریم سے آپ نے ایک بار سویپ بھی لازمی کرنا ہے ایک بار آپ نے کرنا ہے اتیریم سے سویپ بھی کیونکہ ہو سکتا ہے پھر فیوچر میں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہے کہ آپ نے اتیریم ہی نیٹورپے کرنا تھا مرکی ٹرانزیکشن تو میٹک سے بھی ہو جائے گی اور یہ بھی کاؤنٹ ہوگا لازمی کاؤنٹ ہوگا لیکن جس طرح اربیٹرم میں کچھ لوگوں کو کم ریوارڈ ملاتا کچھ لوگوں کو زیادہ ملاتا تو اسی وجہ سے ابھی میں نہیں کر رہا تو میں ابھی میرے پاس تھوڑا سا فنڈ جو ہے وہ کم ہے کیونکہ میں ایک اور ائرڈاپ کے لیے استعمال کرنے والا ہوں کیونکہ وہاں پہ جو فیس لگی گی جب آپ اتیریم میں کرو گی وہاں پہ آپ کی فیس زیادہ لگی گی تو اس طریقے سے آپ نے سویپ کر لینا ہے ایک ایک بار یا دو دو بار یا تین تین بار جتنی بار آپ کر سکتے ہو میٹک سے آپ نے یوز ڈی ٹی بائی کرنا ہے اگر آپ میٹک نیٹورک میں کرو گے بہت ساری ٹرانزیکشن بھی کرتے ہو تو مشکل سے آپ کے آٹھ سے داس ڈالر کی فیس لگ جائے گی اگر آپ یہاں پہ دس پندرہ ٹرانزیکشن بھی کرتے ہو یہاں پہ جو مین ٹرانزیکشن کی فیس لگی گی وہ اتیریم میں لگی گی تو ایک بار آپ نے اتیریم میں سویپ اور بریج لازمی کرنا ہے بار بار بتا رہا ہوں ایٹی ایچ میں ایک بار سویپ اور بریج لازمی کرنا ہے جس بھی آپ کی فیس لگ جائے گی دس ڈالر سے لے کر بیس ڈالر تک ایزیلی لگ جائے گی کیونکہ کبھی فیس زیادہ دکھاتا ہے کبھی کم جب بھی فیس کم دکھاتا ہے اس ٹائم آپ نے اتیریم میں بریج اور سویپ ایک ایک بار لازمی کرنا ہے تاکہ پھر آپ فیوچر میں ائرڈوپ کیلئے الیجیبل ہو جائے باقی جو پہلا ائرڈوپ ہے وہ بلکل ٹوٹلی فری ہیں جو دوسرا ائرڈوپ ہے وہاں پہ آپ کی توڑی بہت انویسٹمنٹ لگ جائے گی لیکن میٹا ماس کی طرف سے ہے تو آپ کو فیوچر میں بہت بڑا پروفیٹ بھی مل سکتے ہیں باقی یہ تا پارٹ ون پارٹ ٹو آپ لوگوں کو کل انشاءاللہ مل جائے گا اس مین چینل پہ تو ملتے ہیں نیکس ٹوڑی میں